جائیں دوستو وندے ماترم آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ دنوں پہلے بھارت میں سوری نمسکار کیا جانا تھا جس کو کلے کر کافی بیواد ہو رہا تھا حالانکہ کرونا کے بڑھتے ماملوں کو دیکھتے ہوئے دیر بھر میں سوری نمسکار کیا جانے پر روک لگا دی گئی اور سبھی سے یہ نیویدن کیا گیا کہ آپ سبھی اپنے گھروں میں سوری نمسکار کو کریں جب سوری نمسکار کیا جانے کی بات چل رہی تھی تب کئی لوگوں کے پیٹے میں درد شروع ہو گیا تو لوگوں نے اس کو دھرم سے جوڑ کر دیکھنا شروع کر دیا تھا کہ بھائی یہ تو سوری کو عرق دینے جیسا ہے کہ آپ سوری کی پوجا کر رہے ہو تو ایسے ہمیں ہم دوسرے دھرم کے لوگ یہ کیسے کر سکتے ہیں اور کئی طرح کی باتیں ہوئی تھی کئی طرح کے ڈھول بھی پیٹے گئے تھے لیکن اب سعودی عرب جو کی عرب ورلڈ کا باپ مانا جاتا ہے وہاں پر ایک یوگا فسٹیول کا ایوجن کیا گیا سعودی عرب میں یوگا فسٹیول کا ایوجن کیا گیا تو اوویس ہی باتیں بھارت میں تو اس کو لے کر حلہ ہونا ہی تھا اور یہ ان سبھی دھرم کے ٹھیکے داروں کے موہ پر ایک تماشا ہے جو کی لگے رہتے ہیں اس بات کے بیچے کہ یہ سوری نمسکار جو ہے اس کو دھرم سے ہی جوڑ کر دیکھا جانا چاہیے پر کیا ہوتا ہے کہ پڑھے لکھے لوگوں کو سمجھایا بھی جا سکتا ہے ان پر لوگوں کو نہیں سمجھا سکتے سعودی عرب میں کنگ عبداللہ ایکنومک سٹی کے جومن پارک میں دیش کے پہلے یوگا فسٹیول کا ایوجن کیا گیا شنیوار کو ہوئے اس فسٹیول میں قریبے ایک ہزار لوگوں نے حصہ لیا اور یوگ کیا سمارساز اینسی این آئی نے عرب نیوز کے حوالے سے ایک خبر دی ہے اس آئیوجن میں دس سے ساٹھ سال تک لوگوں نے یوگ کیا الگ الگ اتویدیوں میں حصہ لیا اس کے شروعات لان میں یوگا کرنے سے ہوئی اس میں بھاگ لینے والوں نے یوگ کیا کئی پرفارمنس دیکھی گئی اور یوگا سٹوڈیو کی سیواؤں کے بارے میں بھی جانا اس کاریکرم کا آئیوجن سعودی یوگا کمیٹی کی ادھیکشن نوف ماروائی نے کیا تھا انہوں نے کہا کہ وہ بھاگ لینے والے لوگوں کی سنکھیا ان کا اتصا اور ساکرات مکتہ پرکریہ دیکھ کر حیران تھی انہوں نے لوگوں سے کہا کہ سعودی عرب ابھی سبھی شیطروں میں اور سرکار کے سہیوک سے جیون گنپتہ کے لیکنی وکاس کا کام کر رہا ہے انہوں نے عرب نیوز سے کہا کہ یہ فیسٹیول پوری طرح سفل رہا اور میں خوش ہوں کہ سعودی کے لوگوں نے نہ صرف اس کا سواغت کیا بلکہ یوگا کو لے کر ہمارے ویچاروں کو اپنایا جو اس آئیوجن کا عدیش تھا وہ آگے بولنی کہ ہم لوگوں تک یوگا پہنچانا چاہتے ہیں اور دیش میں اسے بڑھاوا دینا چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ سعودی کے لوگ یوگا سے اپنے دن کی شروعات کریں جس میں بیس منٹ سے زیادہ نہیں لگتے سعودی عرب کے اس یوگا فیسٹیول کی چرچہ بھارت میں بھی ہو رہی ہے اس کی وجہ نوف مروائی بھی ہیں انہیں سال 2018 میں پتہ مشری سے نواز آ گیا تھا نوف مروائی سعودی عرب میں پہلی سرٹیفائیڈ یوگا پرشکشک ہیں انہوں نے سعودی عرب میں یوگا کو وید بنانے میں اہم بھومی کا نبائی ہے اور وہ خود ایک پرتیرکشہ اتانتر سے جڑی بیماری سے پیڑت تھی جسے انہوں نے یوگا اور آئر وید سے ٹھیک کیا ہے بھارت کے لوگ بھی اسے لے کر سوشل میڈیا پرتیقرہ دے رہے ہیں اور بھارت میں ہونے والے یوگ پر ٹپ پڑیاں کر رہے ہیں ون نائر نام کے ایک یوزر نے لکھا کی ایسا دھارن ہے سعودی عرب میں یوگا کو جیونت ہوتے دیکھنے کے لیے کس نے سوچا ہوگا وشوات جتانے کے لیے آئے جکوں اور لوگوں کو سلام ایک بھاچپا کارکارتر جس کا نام پریتی گاندی ہے وہ لکھتی ہیں عرب دنیا کو یوگ کی پراشین ہندو پدتی کو اپناتے ہوئے دیکھ کر بہت خوشی ہوئی سعودی عرب کے پہلے یوگ محسوسہ میں دیکھ ہزار لوگوں سے آدھک لوگوں نے بھاگ لیا ہے وہیں ایک یوزر جس کا نام بسکٹ روٹ ہے وہ لکھتے ہیں کہ حیرانے کی بات یہ ہے کہ سعودی عرب میں یوگا فیسٹیول پر کسی نے ویرود نہیں کیا پھر نوف مروائی اور سعودی کے لوگوں کو بدھائی اوویسی بات ہے کیونکہ یہاں پر تو ہمارے بھارت میں ہی لوگ کتنا ویرود کرتے ہیں ہم دیکھتے ہی ہیں اس کے آگے ایک اور یوزر محروت آرپی نے ٹویٹ کیا ہے وہ لکھتے ہیں کہ بھارت میں مولوی سعودی عرب کو تو ترنت ہی گہر اسلامی دیش گھوشت کر دیں گے اور فتوہ بھی جاری کر دیں گے بلکل یہی چیز ہونی ہے یوزر آنند کمار نے لکھا ہے کہ یہ دیکھ کر خوشی ہو رہی ہے کہ پاکستان اور افغانستان کو چھوڑ کر ہر کوئی آدھونک اور لوگتان ترک بنتا جا رہا ہے بھئی بات ایسی کہ افغانستان اور پاکستان جیسے دیش بھی لوگتان ترک بن جائیں گے تو ان کے دیش کے لوگوں کو وہ لوگ بیوکوف کیسے بنا پائیں گے دھرم کا پردہ جو ہے وہ آنکھوں پر ڈال کر رہی تو لوگوں بیوکوف بنایا جاتا ہے اور لوگ بنتے چلے جاتے ہیں اب دیکھیں سعودی عرب میں یوگا فیسٹیوال ہوا وہاں حلہ نہیں ہوا اس کا حلہ انڈین لوگ کر رہے ہیں اور انڈیا میں جب یوگا فیسٹیوال ہونا تب تو ایسا لگ رہا تھا کہ انڈیا میں نہیں بلکہ کسی یا آفریقہ کے پچھلے دیش میں جا کر رہا ہے کہ وہاں کے لوگ ویروت کر رہے ہیں یہ چیز سمجھ سے پڑھیں آپ کا اس بارے میں کیا کہنا مجھے کمنٹ کر کے ضرور ہوتا ہے میرے سوٹیوال تھا ہی جائے ہن جائے بھانت